ایسے ایسے دیکھ دے ویسے سرداد سانسنگھ ہالڈا نوں شیخ تمبر انیس سو پچانے میں نوں کارٹوں روا کر کے انہیں دی دی کیجنا پنٹو بار گیدا انہیں دا دی ایسے پراندائی لاوار فلاشان دی جیدا کیسا ادھے دیکھی انہیں نوں یہ کلاش بنا دیتا گیا میری لای اصل ویسے تمبر انیس سو پچانے میں پہی شروع ہوئی ہے تے میں ایک ایس نوں سپریم گھر تو شروع کیتا سیا کہ سرداد سانسنگھ کھالڈا ڈی جیڈی تین باتنگ گیا پہی نگز میں تین بات کیسی شروع ہویا تھی تے داکھ سال ایسی ایسے کیس نوں لکے گئے کوٹ دے ویچے ایک چلی ایسے پنجاب دے ویچے مغلو کے اس طرح سٹیٹ وائلشن دے خلاف ایک بہت بڑا کیس تھی گیا تے سرکار نے جو کم کیتا سرداد سانسنگھ نوں ایک چیلنج دکتا کہ جی تو پچی ہزار لاوار فلاشان دیگل کردہ ہیں ہزار ایک دا صاحب ہی دے ہوں گے اس سے کر کے سرداد سانسنگھ کھالڈا نے جنہ بھی کم کیتا ہے وہ لیگل کم کیتا ہے انہوں نے پہلا سبرین کو پڑے بچے گئے تھی اٹھو انہوں نے دنائی ہویا پھر وہ ہائی کوٹ سے چاہے ہائی کوٹ نے بھی ایک علکی کہ تسی وہ لوگ کیوں نہیں اپیل کردے جنہ نے بچے لا پتا ہوئے ہیں ایک کہانی بہت لندی ہے پر دس سال ہسی میتنکمہ بھی کھالڈا کے سی بی آئی دی انڈر چلیا اور فانو دے ٹو دے بہت لیگل فائٹ کر دیا کیونکہ یہ جڑا کیس تھی گا یہ سٹیٹ وائلیشن بے خلاف تھی گا ایک پاسے ایک صداران بندے کیس لگ دے چیتے دوجھے پاسے پوری سٹیٹ پوری پوسٹ ایون ساری بیوروکراسی سارے پولیٹیشن ایک پاسے سی گئے یہ جڑا کیس ہے بڑا مہتب پورن کیس جڑا اس سے بڑے سپریون کوٹ ایک کافی ڈیوٹ پایا سی گیا ابھی یہ جڑے شمشان کا ٹام دے ریکارڈ دتا ہوں اکی سو بندہ جڑا جنہ نون لاوار سے کیسے سارے گیا ہے او دی بھی نال کاروائی شروع ہوگی سی تے او دے وچھ سی بی آئی نے جو انویسٹیگیشن کی تھی سپریون کوٹ دے آرڈر پہ او دے وچھوں وہ صحیح پایا گیا کہ جو گل سردار جسان سنگھ گھلڑا کر دیا او دی بھی نکاری ہوئی او دے وچھ سی کالی میرا خیالہ دا فیصلہ جڑا ہاں جی سپریون کوٹ نے انتیم ایک قیدت آگیا کہ انہ دی پوشٹی کی تیرین دیا تے ہون ایک قیدت آگیا کہ اے کیس بند ہو گیا محب جی تو بعد پرمجی جی میں توڑے کو باپس آمانگا ہون سما ہو گیا ایک چھوٹے جے بریک دا پریک تو بعد ایک چرچہ جاری رہے گی بریک تو بعد چوڑا سواگت ہے بلوانت کھیڑا جی جڑی ایک گالا کی انصاف دی جڑی ایک لمبی لڑائی ہے تسی جڑی لڑی ہے ادھو بچھے ایک گالا کی بھی جڑے بندیاں نے یہ لڑائی دی اگبائی کی تی وہ مرکے ادھان دے تا نہیں ہو سکتے جدان دے وہ قدیسی کے جا جدان دا وہ جنگی دیوچ ہونا چوندے سی یہ جڑی ایڈی وڈی قیمت ہے یہ اتار نہیں ہی پہن دی ہے انصاف لی بجی میں دسیا پہ کئی پڑھن پڑھان دے بچ آیا جس طرح دے ویسل بلوڑ دے لمبیاں لڑائیاں آڑی دی گال میں کیتی ہے تی واقعی میں پہلا نہ کیتی سی پہ یہ نوے میں پنگے چنا پیج میں میں تا پہلا بہت سارے معاملیاں بچ پرشیاں پر اس سٹرگل نے سانو سخایا کہ جس طرح لے چلو بڑیاں نراشاں مانیاں نیرہ بھی ہوندہ پر کتنوں کتیوں روشنی کتنوں کتیوں مدد اگامی نہیں کہا سکتے کوچھ سنسطھاماں دی کوئی ویاکتیاں دی کوئی چنگے منکھاں دی مل دی گئی دروازے کھول دے گئے جس طرح اسی شروع کیتا سی نیرہ سی دلکل اندرکمار گجرال دی بدیش منتری سی اسی ملنگا ہے ماں پہ بیٹھے ہیں اس طرح کے دلی تے پرمتر سی ساڑے کھڑا تُو کےڑے پنگیاں بچ پہ گیا تا باقع ہویا ہی نہیں ماں پہ خوش ہو گا ہے باقع ہویا ہی نہیں ساڑے نے آنے کہیں آ جانگے کتے دور ہسپتار چھو جیل چونگے میں آرہ دولا بے کھاں میں کہا گجرال صاحب میں سال دا اس معاملے نو بے دا ہر مینے جلندر کمپنی باک کٹھے ہونے ہیں ساتھ بی بیاں جنہاں ایک ایک پتسی چلا گیا اور جنہاں دے سواگل اٹھے گیا انہاں دے بیٹیم ہو گا وہ دیکھے نہیں جاندے تو اسی یہ کتھو کہتا پھر میں رکاردے دارتے کہیں گا اور انہی بھی رکاردے دارتے کیا تھی کیونکہ اٹلی دی گورنمنٹ نے باقع ہونے دے ہفتہ بعد اپنے سی گارچ نو کیا تھی پہ دیکھو وہی کوئی نشان ٹھوڑک جہاں کوئی مرضا کوئی نشان نہیں کوئی گوائی کہ انہاں نے چھے مینے بعد رپورٹ دیتی تھی پہ باقع کوئی نہیں ہویا یہ جڑے ہے گے انٹرنیشنل سمگلر انہاں نے جان کے کہانی بنائی اربان کھروا میں پیسے لکون لئی اور اور رپورٹ گجرال صاحب نے پڑی ہو سی جدو اسی دو سال ڈیٹھ سال بعد سارے تھا ہوتے جا کے ساریاں گوائیاں تاتھ چیزیں چاشمدید گوائا اور جہاز بھی ٹوڑیا جہاز ملوہ بھی ٹوڑیا پھر اسے گجرال صاحب نے پردان منتری بان گیا سی بلوان سے انکیڑا نتھا پی دیتی تو کنیا مشکلہ آنیاں ہوتے بہت لمبی کھانیاں لیکن میں سمجھ دا جنہاں لوگ کانے ساڑی مدد کیتی میں انہاں دی لمبی لسٹ بڑھا سکتا جنہاں نے ساڑے نہار کھڑے ہیر تک تاہی اسی اس مورکن فتح کر سکے اناد پرکاش جی بہت ساری مشکلیں اس پورے راستے میں آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسلیوزنڈ ہو جاتے ہیں لڑائی بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں اب ان سے کیا کہنا چاہیں گے نہیں ہمارے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہوئے تھے کوئی زیادہ لوگ تو تھے نہیں لیکن جو بھی تھے وہ پکے جڑے ہوئے تھے اور وہ تن مندھن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسا کہ ہمارے ایڈوکیٹ پنکج بھاردو آج رہے انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک ایک نیا پیسہ نات افیس کا لیا اور نہیں ہمارے پر کوئی منشیان نے کایا سٹیشنری کا خرچہ ڈالا اور جو باقی ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھے کئی لوگوں نے سرکار میں رہتے ہوئے بھی وہ بیروکریٹس بھی ہیں پولیس عدیقاری بھی ہیں وہ سامنے تو نہیں آئے لیکن انہوں نے بھی ہماری مدد کی اور مجھے ہمیشہ یہ کی بات کا بھروسہ رہا کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اور سچ ہمارے ساتھ تھا اور ہم اس لڑکی کے ساتھ کمیٹر تھے جو کہ اس دوران آتمتیا کر گئی تھی اس کے جلم سے تنگ آ کر رٹھار کے اور ہم کمیٹر تھے کہ ہم نے اس لڑکی کو نیائے دلوانا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو لڑائی کے بیچ میں سے آٹھا مرد بہت تھوڑے لوگ ہونے کے بابجود آپ سارے لوگ جھوٹے رہے ہیں پریم جی جو رہا تھوڑا سنگر شاہ ہے وہ دو بچ جڑیاں جس کے سمدہ یا کھجڑکواریاں ہونیاں دوشباریاں ہونیاں تو اڑے اتھے بھی اس قسم دہ بہت دوار رہا ہونا ہے کہ انہوں یہ پنگا لینے ہی نہیں چاہیدہ سی انیس سو ستانے میں چھ شروع شروع چھ جٹوٹا ایسی تیشیل پوری مگی گی سی وہ سمدہ کسدہ کوئی دبانی پیا کیونکو نکرنی تاگت سی پر جیسے ملے گوانیاں دین دی آئی کیونکو انہ نے خلاف ہو اہجی قاتل پروار سی گا کوئی گوانیاں نہیں چی دن دا تا اسی گوانیاں دی تین دا نکلاف تو اس پہلے جنہوں اسی گوانیاں دین دے ساڑے رشتے داراں کھلے ہو رہے درون تاکیاں بھی ایس طرح نیاں انہوں نے حرکنا کیتے ہیں پر اسی لوکان دی تاگتے سرٹیے دوڑ رہے ہیں تو اس تو بار بھی جنہوں چاہے ساڑے دے ملٹر کیس پہ گیا تیک سرکاری ملاجون تے اس طرح دا ماننا کیونکہ سارا کچھ ہی تنخواہ بھی مانت ہوگی سارا کچھ ہی گا پروار دا مخی جیل چلیا گیا تو سارے پروار نے کوئی اس طرح نہیں ہے بھی جارے کوئی آپ دے اپنوں مسیب دے جو فسے بھی محسوس کریا ہوئے کیونکہ لوکا دی تاگت لوکا دا مغر رہنا ہاری ہے ناسی گا کہ انہوں نے سانوں کے سنو بھی جنہ دے سمسے ہیں بھی انہوں نے محسوس ہی نہیں ہوں دیتا میں ایک اوہ دا ہم دینا بھی میں نے میرے کرشتے دارٹر نے میں جو جیل چکا ہوں کہنا سی بھی ٹرنچل لیندہ ہوگا میں نے ملالا آئے تھے میں نے کوئی دوائیس جیسٹ کر کے میں نے نے نید بڑی ہے ہوں دی ہے میں نے کوئی احجی گال نہیں سامتے جو دیڑھ سال بھائے ہیں سادہ پانچ بان سادہ سادہ کے لپا ایک گال میں تو انہوں نے پوچھنی چاہنا ہے کہ بھی جدوں تھا تو اسی سنگرش کر دیں اوہ دے بہت بار بہت کٹ گینٹی ہوں دی ہے جب بہت تھوڑے بندے ہوں دی ہے پر جدوں جڑا ایجیٹیشن ایک فیصلہ کن موڑ دے اتھے چلے جاندہ ہے اوہ دوں بہت سارے لوگ جوائن کر دیں تو انہوں کی لگتا ہے کہ بھی اس قسم دے جڑے سنگرش نے اوہو چھوٹے ٹکڑیاں دے اتھے چل دیں تے بار دے بچے اس ماجک رجان دے بچے نہیں تبدیل ہو پاؤں دے دیکھو جی اس کیس دے بچے تھا سانو ہجے تھا کبھی کیوں کہ ساتھ چھو بہت سے جدوں لاردیاں نا جبر جلن بہت سے جدوں لاردیاں تا لوگ ساتھ اندھی رندے ہیں سانو نے مصود ہے کہ کوئی انسی ہے سال بھی پندر بھی بارسیوں سے کیل جی دی بنا رہے ہیں تے ٹھیک ہے تھوڑا بٹا کٹھتا فرق پائے جاندہ ہوندہ ہے پر اتھے ان جی جاں نوجوان تاک پا جاں بچے ہیں نوجوان نے جنیاں وہ اتھوں سکھن لے جی دا کوئی شہن دیانے ہیں وہ دے بچے کوئی فرق نہیں پاتے ہیں ہون بھی پورا انہوں دا جو گناہ ہے جو آپ کی لڑائی ہے اس میں ایک جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو انچھک قسم کا انصاف تو ملا ہے اس کو جتنا بڑا کرائم تھا اتنی بڑی سجا نہیں ملی ہے اور ساتھ میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال تو بن پائی ہے اس قسم کا کوئی رجحان نہیں بن پایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امپورٹنس ہے ایسی لڑائیوں کے فر دیکھیں جب یہ اپنے انتیم چرم میں پہنچا کیس تو ہمارے ساتھ پورا میڈیا پریس اور لوگ اور بچے اتنے جڑ گئے کہ ایک کیس پورے دیش میں مہیم چلی ہے اور اس میں اویرنس تو آئی ہے لوگوں میں کہ وہ چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا پولیس صدقاری ہو یا کوئی اور پولیٹیشن ہو اگر ہم وہ نیائے کے خلاف لڑتے ہیں تو جیت ہوتی ہوتی ہے اور یہ میسیج تو لوگوں میں گیا ہے اور اس کیس کے بعد کئی پولیس صدقاری جو ہے نا وہ جیل گئے ہیں پرمجید جی تسی جڑی لڑائی ہے وہ سٹیٹ دے خلاف لڑی ہے بہت لمبی لڑائی ہے تیجیدے جو بہت سارا دبا رہا تسی یہاں پہلا ہدا حساب کتاب دس سے ہے جڑی ایس قسم دی لڑائی ہے انہوں جاری رکھن دا جڑا نیچا ہے وہ کتھوں دا تسی کنان چی جانتو ہنسلہ لیندے رہی ہیں اصل چی میں جیل گئی ہے پہلاں تو اسی ایس طرح لڑی تیوی صدار سنسنگ خالڑا بھی کہ نکھنگ ہوئی ہے پر اس تو بعد اپنا مان اے بنا لیا کہ اے جیل گئی ہے ہم نے تیجیدے آپ کو لڑی جا رہی ہے اور یہ ہجارہ لوگ کے دیوی چین والے وی جنہ دے بچے دیسپیر ہوئی ہے انہوں نے ساتھا ساتھا دیتا میڈیے نے ساتھا ساتھا دیتا اور اسی اے میں کمیٹ کر لیا اپنے آپ کے اپنے دوکری جڑی ہے میں وہ بھی شاید دیتی میں کمیٹ کر لیا بھی دو ہی گلنا کرنی ہے ایک بچے پڑھو انہیں نے ایک روٹی کھانی ہے تے سارے دا سارے جیڑا واہ او میں اے خالڑے دے مشن تے لانا ہے اور میں منہوں لگ دا کافی عد تک میں سفل ہم بھی وہ آج بھی ڈیٹھتے پیچے میں سوامی دیا ہمیں سیٹسپائید نہیں کیونکہ کوٹ نے سوامی میاں نہیں دیتا کیونکہ پچیزار بندہ دے سپیر ہوئے ہیں صرف ٹین شمیشان کا ٹندر کوب دے جیڑی اپنی کوٹا ہوں کو مرہی ہے وہ اس تو باہر میں جانا چاہوں دی پر ساڑا ہے جیڑا سارے جسان سے ہی خالڑے دے مشن ہے وہ یہ ہے کہ پہ جاہودے پیچے جنے بھی لوگ دے سپیر ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑھنی چاہی دی ہے انہوں نے وہاں جانتا ملنا ہی چاہی دا ہے انہوں نے ایک جڑا سجادہ بھی پرویزن ہونا چاہی دے انہوں نے لوگ کے لئے جیڑی میری لڑائی ہے میں ہون اپنے آپ انہوں اتھر اکسے کے چل دی ہیں کہ اے منوکھیر کا راندے پلیٹ فارم تے اے کام کرنے بڑے جروری نہیں کیونکہ اتیا آس دے ویچے اسی کال نوں جواب دے ہونا ہے انہوں نے دور دے وچے کہ کوئی لوگ نہیں ہے جنہوں نے انہوں نے خلاف جنہوں نے جلم ہوئے انہوں نے خلاف کوئی آواج بلند کرنی ہوئے پرمجی جی لگتا ہے سوال ہے اے لگتا ہے کہ آج جی جیڑی ہے ساری چرچائز دا سارے انہوں اہم سوال بندہ تسی ساڈنال جڑے تو اڈا بہت بہت تانواد تسی کھیڑا صاحب انہوں نے پرکاش جی پریم جی تسی ساڈنال جڑے تھوڑا بہت بہت تانواد ایک ایک غلق ایسا نا ہاں جی امیج ایک تھوڑی جی مقال پہلا کہنی پھول گیا بلکل سنکھیب دیوچ بھئی انیس سو ستانوے تو لے کے ایس کے انجید کانٹ جی انہیں پاپولر ہویا انہیں ایجیٹیشن چلی بھی اتھیاسک ایجیٹیشن بھالو رہے جڑیا او اس ویلے تو لے کے پرینٹ میڈیا نے دا بہت جوگ دان پایا پر جیڑا ہلیکٹرونک میڈیا ہے بھی ٹی وی چینل جہور ایس نے تھوڑا جا کار جوڑو پانا ہے تے ٹھیکا سی تانواد کرنے ابھی تسی چینل دے تہا سنو بلایا تھے تے حاجر ہویا سی بہت بہت ایدا سی سن محسوس کی ہویا ہون ٹائم بلکل ختم ہو گیا تسی سارے جڑے تھوڑا بہت بہت تانواد نائنصافی خلاف لڑائیاں لڑنوڑے نائکان دے تجربے کوڑے نے اینا تجربیاں بچ سمچے سماجلی اہم سبق سموئے ہوئے نے اہے سماج نے تیہ کرنا ہے کہ اینا نائکان دی کوئی وراثت ہے جو اگے توڑنی بندی ہے جا اینا نیا باتاں پا کے ہی گجارہ چل جائے گا ایسے نار ہی ٹائم ڈیبیٹ ختم ہون دی ہے نمزکار ساتھ سکال خدا حافظ نمزکار ساتھ سکال خدا حافظ